نو منتخب امریکی صدر کے خلاف امریکہ بھر میں احتجاج نیو یارک میں ٹرمپ ٹاور کے باہر سیکیورٹی سخت ٹرمپ ہمارے صدر نہیں ہزاروں مظاہرین کے نارے مختلف ریاستوں میں احتجاج کرنے والے تیس سے زائد افراد بھی رفتا ہے نو منتخب امریکی صدر جانل ٹرمپ آج براک اوبامہ سے اول آفیس میں ملاقات کریں گے محولیات سے متعلق مہایدے اور ایران نیوکلئر ڈیل پر بریفنگ دی جائے گی جانل ٹرمپ کے صدر بننے سے امریکی پولیسیز متاثر نہیں ہوں گی ترجمان وائٹ ہاؤس نے ساپ ساپ بتا دیا ٹرمپ سے زیادہ ووٹ لینے کے باوجود صدر نہ بن پانے والی ہلری اپنی شکست پر افسر دا لیکن اپنے خطاب میں ہلری نے خواتین کو مخاطب کر کے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ اہم طاقتور اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی اہل ہے امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد ایشیای سٹوک مارکٹ سنبھل گئیں پاکستان سٹوک ایکسچینج میں ہنڈرڈ انڈیکس پیالس ہزار چھ سو پچاس پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا قومی سلامتی سے متعلق متنازع خبر کا ذمہ دار کون تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اجلاس چاری وفاقی وزیر داخلہ چودین اسار کمیٹی کو اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کریں گے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر امران پارو قتل کیس کے ملزمان کا ٹرائل جیل میں کرنے کا فیصلہ ملزمان پر چوبیس نومبر کو فرد جرم آئید ہوگی گواہ طلب کر لیے گئے ٹیپس پارٹی کے سابق سینٹر فیصل رضا آبدی کی درخواست زبانت ملیر پورٹ کراچی نے منظور کر لی فیصل رضا آبدی کو غیر قانونی اسطحہ رکھنے کے مقدمے کا سامنا ہے چودہ سال بعد گورنر سینٹ ڈاکٹر اشرت علیباد کی چھٹی سعید الزمان صدی کی نئے گورنر تائینات آج اہدے کا حلف اٹھائیں گے بھارتی ہائی کمیشن کے ناپسندیدہ قرار دیے گئے مزید دو اہلکار اسلام آباد سے باراستہ دبائی بھارت چلے گئے واپس جانے والے بھارتی اہلکاروں کی تعداد پانچ ہو گئی کراچی کے علاقے منگوپیر میں گزشتہ شب مقابلے میں حلاق تینوں مبینہ دہشتگردوں کی شناخت ہو گئی مارے جانے والوں میں سانے سفورہ میں ملوث ملزم مستری پھٹان بھی شامل بھاری اسلحہ اور بم بنانے کا سامان برامت تعلق قلدم تنظیم سے تھا خیبر پختونخوا کے علاقے چکدہرہ بازار سے مبینہ دہشتگرد شیراز کی رفتار دہشتگرد دیر میں مسجد پر خودکش حملے میں ملوث ہے حملے میں چوبیس افراد جانبہک ہوئے تھے لہور میں گارمنٹ سپیکٹری میں آگ لگ گئی تین مزدور جھلس کر جانبہک لاشیں نکال لی گئیں آگ پر کابو پالیا گیا کولنگ کا عمل جاری لاہور میں وزیرعالہ سیکریٹریٹ کے باہر یونگ ڈاکٹرز کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری مال روڈ پر ٹرافک متاثر سرکاری اسپتالوں میں پندرہ روز سے اوپی ڈی بند مریضوں کا کوئی پرسانی حال نہیں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں کیوں کم نہ کی اضافی سیلز ٹیکس کیوں وصول کیا جا رہا ہے لاہور ہائی کوٹ نے وفاقی حکومت اور وزارت پیٹرولیم سے نو دسمبر کو جواب طلب کر لیا حکومت نے بھاری خسارے کے بعد پاکستان سٹیل ملز غیر بھول کی سرمایہ کاروں کو لیز پر دینے کا فیصلہ کر لیا چین اور ایران کے سرمایہ کاروں نے دلچسپی ظاہر کر دی چیرمن نچکاری کمیشن